اسلام علیکم ویورز میں ہوں فترت انالیا کیسے ہیں آپ سب آج کا ہمارا ٹاپک ہے خوشک خارش خوشک خارش بہت ہی تکلیف دے بیماری ہے خارش کی وجہ سے مریض کو ساری ساری رات نیند نہیں آتی اور دین میں بھی سکون مجسر نہیں ہوتا خارش سے زیادہ تر انگلیوں کے درمیان میں بغلوں میں اور وہ آزاد جو کپڑوں سے چھپے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر ہوتی ہے خوشک خارش میں باڈی پر دانے نہیں بنتے بلکہ صرف خارش ہوتی ہے خارش کے لیے جو میڈیسن استعمال کی جاتی ہے ان کے بہت زیادہ سائنڈ افیکٹ ہوتے ہیں مثلا خارش والی میڈیسن استعمال کرنے سے سردرد ہوتا ہے غنودگی میدے میں جلن اور تکلیف متاثرہ جگہ پر خارش اور جلن ہوتی ہے اس کے علاوہ جگر اور گردوں کے مریض حاملہ دودھ پلانے والی مائیں خارش زیادہ دمائیں استعمال نہیں کر سکتے ان کے لیے موزر ہیں آج میں آپ لوگوں کو ایسی ریمیڈیس بتاؤں گی جن سے خارش کا خاتمہ ہو سکے گا لیکن ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں کمنٹس ضرور کیا کریں تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں خارش والے مریض کو نیم کے تیل سے جسم پر مالش کرنے چاہیے اس کے علاوہ ناریل کا تیل لینا ہے ایک پاو اور اس میں دس گرام کافور پاودر شامل کر لینا ہے اور اسے باڈی پر استعمال کرنا ہے بہتر ہے رات کو استعمال کریں تاکہ سبو اٹھ کر نہا لیں اس کے علاوہ دیسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہمیں چاہیے دہیر دس تولہ اور تین تولہ ہمیں چاہیے تارہ میرہ کا تیل ان دونوں کو خوب مکس کرنا ہے اور اسے باڈی پر لگانا ہے رات کو لگائیں اور سبو نہا لیں نہانے کے پانی میں دو چمچ سیپ کا سرکہ شامل کر لیں اگر سیپ کا نہ ہو تو کوئی بھی سرکہ شامل کر لیں اس کے کیا ہوگا جو جسم پر خارش پیدا کرنے والے بیکٹیریاں ہوں گے ان کا خاتمہ ہو جائے گا پانچویں نمبر پر آپ لوگوں نے لینے ہیں تلسی کے تازہ پتے ان کو پیس لینا ہے اور خارش والے حصے پر لیپ لگا لینا ہے گھنٹے بعد آپ وہ جو متاثرہ حصہ ہے جہاں پر آپ نے لیپ لگایا ہے وہ دھولیں اس کے علاوہ ناخن سے خارش والی جگہ کو نہیں کجھانا خارش نہیں کرنی بلکہ تھپ تپا دینا ہے ناخن سے خارش کرنے سے سکین مزید انفیکٹیڈ ہو جائے گی اور بہت زیادہ انفیکشن پھیل جائے گا اور سفائی کا خاص خیال رکھنا ہے موسیقی 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 موسیقی